موسیقی آداب ایدرافار خوش آمدید دوردرشن چینل یادگیری میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں سب سے پہلے ناظرین سب کو دوردرشن کلیم کی طرف سے نئے سال کی پرخلص مبارک بات موسیقی ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسے شخصیتوں سے کروائیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہیں جی ہاں ہر دل عزیز عزت ماب نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ اپوزیشن لیڈرز کی نظر میں بھی وہ باہترام ہیں جی ہاں میں کسی اور کی نہیں میں ریاستی وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کی بات کر رہی ہوں آئیے ہم ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب آپ کا ہماری دل عزت چینل میں خیر مقدم کرتے ہوں بہت بہت شکریہ صاحب سب پہلے میں آپ کو نئے سال کی بہت مبارک بات شکریہ بہت بہت تینکی اور ساتھ ساتھ آپ کے تمام ناظرین کو میرے طرف سے آدھابی ایس کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ نئے سال کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے کہ آپ کچھ روشنی اپنی شروعاتی زندگی سے لے کر سیاسی سفر تک ڈالیے شروع سے تو میں نے ایڈوکیشن کمپیٹ کیا جب میں ڈگری کر رہا تھا سیکنڈ ڈیئر میں مومنٹ چل رہا تھا اس وقت ہمارے جو اسکولز کے کالیج کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ نمائندگی کرتا تھا اور اس وقت ہمارے رابقہ چیف نسٹر چنڈ ڈی صاحب مومنٹ چل رہا تھے سپریٹ ٹلنگانہ کے لیڈرز اس کے بعد میں اپنے کاروبار سے لگ گیا پیشادگی میں ہو گئی میں اپنی زندگی میں جڑ گیا بعد میں ہمارے آنے بو سیم صاحب جو کیسی آر صاحب نے ٹلنگانہ تحریک شروع کیا اس وقت انہوں نے ٹلنگانے کے لیے جب اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی اس وقت کے اسپیکر نے انہوں نے کہا کہ راو صاحب ٹلنگانہ ختم ہو چکا ہے بھی آندھر پردش ہے اس نے آندھر پردش کی باگ دی گیا انہوں نے انہوں نے آگواز گھرا کیونکہ ہماری اسٹیٹ پہلے سے سپریٹ ٹیٹ تھی نینٹین ففٹی سکس میں ہمیں آندھرہ میں بلا گیا تھا اچھا تو ٹلنگانہ پہلے سے الگ تھا پہلے سے نظام اسٹیٹ اس سے پہلے خطب شاہ اسٹیٹ اس سے پہلے سے کہا کہتے ہیں یہ ہماری اسٹیٹ ہی لگتے پہلے سے کنٹری تھی ہماری تو بازتا ہے ہاں ہندوستان آزاد ہونے کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بھی فارٹی ایٹ میں ہمیں بھی انڈیا مزم کیا گیا اس کے پاس ہمارے اسٹیٹ سپریٹ سال رہی تھی پر ففٹی سکس میں ہمارے تین ٹکڑے کر کے کچھ ہی سا مہاراستہ کچھ ہی سا کرناٹک دیکھے ایک بڑا حصہ آندھرہ میں ملا دیا گیا تھا زبان کی بنیاد پر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے تین ٹکڑے کر رہے گیا اس کے ساتھ ہی ہمارے تین ٹکڑے کر رہے گیا سکس ٹکڑے میں بھی ڈاکٹر سینرڈی صاحب نے بہت بڑا مومنٹ چلا گیا کافی ہمارے نوجانوں کی جانے گی اور بہت فائرین میں کافی تقریباً چار سو زیادہ لوگ شہید ہو گئے مگر تلنگان نہیں بن سکا بعد میں ہمارے آنبوی چیم صاحب نے دوہزار ایک میں جب بھی اسمبلی میں دیکٹی سپیگر بھی تھے اور ہمارے ترانسپورٹ میسٹر تھے جب انہوں نے اسمبلی میں یہ بات سنی کہ تلنگان نے بھول جا ہو رہا ہے کیوں نے ہمارے تلنگان ہمارے چاہے ہو رہا ہے ہمارے کے جنتلمین اگریمنٹ کہتا ہے آندر میں ملا گیا تھا پھر کب تک آندر میں اللہ گیا ہمارے ساتھ ہمارے شاہی دیکھیں کم صاحب نے کہہ پھر ایک بار تلنگانہ تینک شروع کھریں گے اور تلنگان حاصل کرے گے اس لئے انہوں نے استفاہ دیا، ایمیل شیف کو استفاہ دیا، میشٹری کو استفاہ دیا، ڈیٹری اسپر کو استفاہ دیا اور تلاغانہ راستہ سمیتی کی پارٹی کی بنیاد دائی۔ جب میں اخباروں میں دیکھا کہ پریس سے تلاغانے کی تحریک شروع ہونے والی ہے تو میں نے جا کر سی ام ساپ سے ملا ہماری جاو بھی اسکال پارٹی پریزیڈنٹ تھے، کے چندرے شرکر راو سب، ان سے ملنے کے بعد نے کہا میں بھی تلاغانہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا محمد بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ کام کیجئے تو اسی کے ساتھ ہی ہم ساپ سے جروع ہے۔ تو آپ کا یہ ایسا رجحان ہوا کی بھی آپ سیاسی اسے تو نہیں تھے؟ نہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک مومنٹ کا تعلق تھا۔ جہاں تک ہمارا علم ہے کہ آپ کا گھرانہ، تجارتی گھرانہ ہمیشہ سے، تو آپ کا سیاست کی طرف رجحان کیسے اور کیوں؟ سیاستی پارٹی کے طرف رجحان کی طرف نہیں آیا تھا۔ میں تلاغانہ حاصل کرنے کے طرف یہ ہم ساپ سے ملایا تھا۔ وہ تو اللہ کا فضل راستم جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر رہا ہمارا تلاغانہ بھی ہمیں ملا۔ تلاغانہ ملنے کے بعد پھر تلاغانہ راستم کی پارٹی پاور میں بھی آئی۔ اور یہ ساتھ سال کمپیٹ بھی کر چکی ہے۔ تو ہمارا رجحانہ پاور کے طرف نہیں تھا۔ ہمارا رجحان تھا کہ تلاغانہ کے امام کو تلاغانہ ہر درامہ۔ کیونکہ پہلے بھی میں تھوڑا کام کیا تھا۔ اتنی زیادہ تلاغانہ دلچسل سے کام نہیں کیا تھا۔ پڑتا تھا جب تو میں۔ جب بھی اسٹرونٹس کی ضرورت ہوتی تو کارل کرے تو ہم بھی جاتے تھے۔ پر بعد میں تو مکمل تلاغانہ راستہ سمیتی کے ساتھ جڑ گیا۔ وہاں سے میں اس پارٹی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے سی ام صاحب کے متخاصی سی دلچسلی کی وجہ سے۔ مجھے پہلے بار ڈپٹی چیپنس کا ہدا دیا گیا۔ ماشاءاللہ اب ریونیو میسٹی دی گئی۔ اندوستان آزاد دنے کے بعد ہمارے سٹیپ میں پہلا ریونیو میسٹر مہی تھا۔ اور ڈپٹی سی ایم بھی مہی تھا۔ آج جسا کہ آپ نے ذکر چھڑا ڈپٹی سی ایم کا۔ کچھ ایسی یادگار آپ کے تجربے رہے ہو جو آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ دو تین چیز ہمارے آپ کے ناظرین کو بنانا چاہتا ہوں۔ تلنگانا کے سی ایسی ایسا بہت بہت مطلب کا ویجن بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ اسٹیٹ کو گولڈن اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ ایڈمیسٹیشن کے جب میں آپ سے ایک بات آنا چاہتا ہوں۔ تلنگانا تحریک کے ٹیم پر ہمارے آنبل سی ایم صاحب نے کئی پولٹیکل پارٹیوں سے ملا جس کے رمائندے پارلمنٹ میں تھی۔ تینتیس پارٹیوں تھی۔ تینتیس کو تین دن کے ہالیڈیج دیتے تھے۔ اور پاور کے اندر گھروں میں بھی روزانہ چار پر ہنٹے تھے۔ سممار میں تو خاص ور سے چھنے ڈلڈا ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ تلنگانا لینے کے بعد پاور کس تا کنٹول کریں گا۔ تیسرا سوال ہوتا تھا ہمارے جو فارمرز ہیں۔ وہ ساتھ بہت سوسائٹ کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھے یاد ہے دو ہزار دو میں ہمارے فارمرز صرف پاور صحیح ٹائم پر دیجئے۔ اور پاور میں ایک دو گھنڈے کا اضافہ کیجئے۔ وہ امانگ لیتے تھے اور انسے بل لیتے تھے۔ تو پشیل باق پر آگئے دھمنا دیا تھے۔ تو اس فائرنگ میں سات آٹھ ہمارے کسان شہید بھی ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ پاس پاور ہی نہیں ہے آپ کسا چرائیں گے۔ آپ کے فارمرز کے پاس پر آگئے ہونے کے بہت نخصار ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے حنبل سیم صاحب نے تلہانہ بننے کے پاس بہت اچھی تلکت سے کام کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے لینڈ آرڈر کو کنٹول کیا۔ لینڈ آرڈر کائیسا ہونا چاہیے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ تلہانے کا لینڈ آرڈر ہے۔ انڈیا میں نمبر ون لینڈ آرڈ ہے۔ یہاں پر سی 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 ٹی کیا مرے ہیں۔ یہ چھوٹا اسٹیٹ ہے۔ تو لینڈ آرڈر کی بڑی اہمید ہے۔ آج پیٹرولین گیا آپ ہندڈ ڈائل کیجئے۔ کبھی بھی ہمارے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ہندڈ ڈائل کرنے سے within 5-7 minute میں پولیس آت تک پہنچ جاتے ہیں۔ شی ٹیمز ہونا ہے گئے عورتوں کے لیے۔ بھروسہ سنٹر بنا گئے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو بھی زیادہ کیسز آتے ہیں آج کل تو فیملی میٹر کیا تھے۔ اس کے لیے عورتوں کو پولیس ٹیشن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کی بات سنیں اور ان کے ساتھ انصاف کرسے گئے۔ تو لینڈ آرڈر سوزارنے میں ہمارے سی اہم تاب نے بڑی دلچسی بھی لائی۔ پیٹرولین کے لیے اچھے ٹیم پہ سیونڈ ڈائل کروڑ پہ سینکشن کرنے والے کوئی لیٹر ہیں۔ تو ہمارے چیپ میسٹر صاحب ہیں۔ تو ریوینو کے ٹیم پہ آپ نے کیا کیا خاص طور سے ہمارے پہ پہ پہل تیرانہ نہ ملنے کا ہوا تو ہمارے پہ دس ڈسٹک ہیں۔ اسے سی اہم صاحب نے تیتیس ڈسٹکوں میں ڈیوائٹ کیا۔ تو ہوا کیا تینتیس کارٹر بنے۔ اس میں سات کمیشنٹ بنا گیا۔ چوبیس ایس پی آفیس بنا گیا۔ ہر ایس پی آفیس کا یا کمیشنٹ کا ایڈیا تقریباً چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر کے اندر رکھا گیا۔ تاگیاد میں آسانی سے پولیس کمیشنٹ تک پہنچ سکے۔ اس پی تک پہنچ سکے۔ کارٹر تک پہنچ سکے۔ ایڈمیسیشن بہت اچھا کی ایسی ہم سکے۔ کیسانوں کے لئے کیسان بندو اسکیم لائے۔ دلید بندو بھی اسکیم شروع کی گئے۔ دلید غریب ہونے کی وجہ سے۔ کیسانوں کے لئے ہر تاریخی سے سپورٹ کر دیا۔ دلید صاحب یہ تو کافی اسکیمات ہیں اپنے پاس۔ لیکن اس کا اویرنس آپ لوگ عام پبلک تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اسکیم کریٹر کے طور دیتے ہیں جو لوگ ہندار ہوتے ہیں وہ خود اپلکیشن دیتے ہیں۔ تے لگانا کہ جتنے فارمرز ہیں۔ تمام فارمرز کو ہندر پرشنر اپنو جو ہے۔ جو بھی ملتا ہے ہر سال دس پانچ ہزار پر فیکر کو دیتے ہیں۔ وہ پورے فارمرز کو ملتا ہے جو کریٹر پولیس ڈپارٹمنٹ تھا۔ جو بھی سکیم کیا پولیس کو فرینڈلی بنایا گیا۔ پولیس چاہش کبھی بھی کوئی لوگوں کو ڈر نہیں ہے۔ اس سے پہلے پولیس اسٹیشن جانا پہ تو کوئی لیڈر کو لے کر جانا پڑتا تھا۔ آج پولیس ٹیشن جانے کے لیے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ نئے پولیس ٹیشن آئی سے بنا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جس طرح ٹیپ کے ہوتلز رہتے ہیں یا ہاسپلز رہتے ہیں۔ بہت اچھا ریسٹیشن پر لیڈیز کو بٹھایا جاتا ہے۔ کوئی اگر اپلکیشن لاتا ہے لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ پوریل کمپلنگ ہے تو وہ خود اپنے سے اپلکیشن لکھ کے دیتے ہیں۔ اور ایکشن امیلیٹ لیا جاتا ہے۔ ہماری پولیس بازہ تو بہت اچھا کام کرے۔ اور ہمارے کیسانوں کے لیے بہت اچھا ترخی سے سیٹ کے اندر جو بھی دھوکہ دیتے ہیں یا لکھلی سیٹ لاتے ہیں۔ ان کو پی ڈی ایک میں بکیا جاتا ہے۔ کیسانوں کے لیے مکمل کرنٹ فری دیا جا رہا ہے۔ چوبیس گھنٹہ کرنٹ فری دیا جاتا ہے۔ انہیں ایک رپیہ بھی بننا نہیں پڑتا ہے۔ یہ سی ام صاحب کا بہت بڑا کارنما ہے۔ اندوستان میں کسی سٹیٹ میں نہیں ہے جو ہماری سٹیٹ کے اندر ہے۔ بے شک ہمارے اس شہر کو تو گنگا جملی تہزیب کا بہو بنا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اناثر جو اس میں رکاواتیں پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ دیکھئے جو بھی آدمی خاص طور سے کمیل ریس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور بار بار روڑیزم کرتے ہیں۔ ہماری سٹیٹ میں کوئی اپ گروپ نہیں ہے۔ ہماری سٹیٹ کے اندر پردیش کے اندر گروپ میں اس لوگ ہوتے تھے۔ دس بی ساتھ میں گروپ مل کے کرائم کرتے تھے۔ آج کوئی بھی ایسا کوئی گروپ نہیں ہے لینڈ مافیا لینڈ گرابنگ کرنے والا کہ جو کشی کو ساتھ آسکے۔ اس کے لیے پی ڈی ایٹ خانم لاغو کیا گیا ہے۔ اگر آدمی مستثل کرائم کرتا ہے، دو بار تین بار تو اسے پی ڈی ایٹ میں بکیا جاتا ہے۔ روڈی شیٹ سے تو ہوتا نہیں، ان کو بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ پر پی ڈی ایٹ سے ان کو بیل نہیں ملتی۔ دیڑ سال تک تو وہ اندر ہی رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں میں ڈرخ آف فائدہ ہوا۔ آج کہیں ہی لینڈ گرابنگ نہیں ہے۔ کہیں ایک گروپ بازی روڈیزم نہیں ہے۔ بہت اچھائیتر آباد کے اندر لینڈ ایٹ نمبر ون طریقے سے ساتھ اطلاعانے میں چاہ رہا ہے۔ پر لوگ سکون کی زندگی تھی رہے ہیں۔ بے شک اس کا سہرہ ہے تو ہم آپ کے زندگی رہے ہیں۔ ہماری سکیم ساتھ کے اوپڑے آتا ہے۔ ہماری پولیس کے لئے ہماری پولیس کے لئے ہمیں پراؤڈ ہے۔ کیونکہ سابقہ حکومتوں پر ہم نظر ڈالیں تو یہ تو روزمرہ کی بات تھی۔ لیکن جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے۔ یہ لوگوں اکثر سوال کیا کرتے دیتے لگانا بننے سے پہلے ہیں۔ بے آپ کی اسٹریٹ میں کیمنال رائٹ بہت ہوتے ہیں۔ ہیدراواد میں ہر دولے دن میں جب بھی کوئی اید آتی ہے۔ چاہے بکریت کی اید آو یا بونال آو یا گنیش دہوار آو۔ اس میں بڑا بڑا حالہ زہر میں ٹینشن رہتا تھا۔ آج کہیں ہوتا ہے ایک ہنچ کا بھی ٹینشن رہتا ہے۔ اگر بونالے تو کسی کو فوق نہیں ہے۔ اس سے کیا اقدام آتا ہے محمد علی صاحب؟ اس کے لئے دو چیز ہے۔ ایڈمیسٹیشن بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس میں انفلنس نہیں ہے کسی کا پولیٹی کا پہلے ایسا ہوتا تھا۔ اور پولیس ٹیشن میں کوئی امیلے کا کسی کارپرٹ رکھا کسی منسٹر کا انفلنس ہوتا تھا۔ آج سیم صاحب نے پورا ختم کر دیا۔ کسی پولیس ٹیشن میں کسی کا انفلنس ہوتا ہے جسٹیز ہوتا ہے۔ اب انسان جسٹیز کرتا ہے۔ ہماری پولیس جسٹیز کرنے میں بہت فاس کام کرے ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے ہیں۔ جس کی وجہ سے قراب بھی کم ہو چکا ہے۔ کیمیل اٹھا اس کا تو ٹوٹل خاتم ہو چکا ہے۔ آج چودہ کے بعد آپ بتائیں یہ گھٹا بھی کبھی ہدر آباد میں کارپی نہیں رہا۔ بے شکس ہوتا ہے۔ وہاں بھی ہم لوگوں نے کیمرے بڑھ دی ہیں پورے۔ اور کچھ لوگوں کو پی ڈی ایٹھ میں بکیا جو لوگ بار بار فیسادوں میں انوار ہوتے تھے۔ بیسی بیتاوٹ کاس ہمارے پاس کسی سے کہ کوئی کاس میں بیدباؤ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سیکولیزم کرے ہیں انڈیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیتے لگانے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ محمد علی صاحب یہ جو آئیامہ موزن کی مہینہ جو عزازیہ مقرر کیا گیا ہے وہ پورے ہندوستان میں جو ہے مثالی ہے۔ تو اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کا آپ کو تصور کیسے آیا؟ کیا آپ کی طرف سے یہ سکیم شروع کی گئی تھی؟ یا آپ کے پاس کوئی رکمنڈیشن آیا تھا؟ ہم لوگوں کو چودہ سال مومنٹ چل رہے ہیں۔ دوہزار ایک سے دوہزار چودہ تک۔ دوہزار سات، آٹھ سے پچھ لوگ ہم سے آکے ملتے تھے کہ ہمارے امام اور موزنم بہت غریب ہیں۔ خاص طور سے چھوٹے چھوٹے دیانتوں میں جو امام کرتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ایک ٹائم کے کھانے کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی مہلے کا کسی آدمی نے کھانے 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 نہیں کرتے ہیں۔ چندہ جمعانے ہوتا چاہے جہاں چھوٹے چھوٹے بستیاں ہیں، ملے جیسے محمود ہیں۔ انہیں کچھ نہ کچھ حدیاء مقرر کیا ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ ہمارے پاس خاری محمد علی صاحب تھے وہ کفی اکسا راکے میں سے نمائن دے۔ اللہ صاحب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہری اور گنگی ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کون غریب ہے کون ہے میرے کس کو کیا کرنا چاہے۔ ایک بار تلگانہ بننے دی جائے۔ ضرور اس کے بعد ہم ضرور اس کے دلانے کوش کریں۔ ہمارے آنے پاک شیم صاحب سے جب ہم بزارش کریں۔ انہوں نے دستار امام اور موزن ازاد کو ہر ماہ پانچ ہزار روپے حدیان دے نسل کیا۔ آج اللہ کی پاس ہے۔ دس ہزار دس ہزار لوگوں کو ہر ماہ پانچ ہزار روپے ان ٹائم چلے جاتے ہیں ان کے اکورڈ میں۔ ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آکر کے یعنی ریجسٹر کروانا ہوتا ہے؟ میں بار بورڈ میں ایک اپلیک کیوں کہ مسجد میں کہا رہتا ہے مسجد کے صدور ہوتا ہے۔ مسجد کے ایک کمیٹ ہی ان سے ایک لیٹر لنا پڑتا ہے کہ یہ امام صاحب ہمارے پاس مسجد میں نواز پڑھاتے ہیں ان کو آپ جو بھی دے رہے ہیں دے سکتے ہیں دیاوں کا۔ تو وہ جب سبمیٹ کرنے بعد اسکولین کے اندر اس کے اندر جو جو لوگ انکوائری کی جاتی اس کے بعد انہوں نے مخرک کیا جاتا ہے۔ اگر امام صاحب اگر بدل جائے تو پہر مسجد کمیٹی کے طرف سے لیٹر آتا ہے کہ یہ امام صاحب پر رکے ہیں۔ اس کے سپیشل ایک دپارٹمنٹ ہے۔ دپارٹمنٹ ہے وہ بات درہا ہے۔ دپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ مابوٹ کا دپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ اچھا پورا ہمارا سی ام صاحب کے طرف سے گرانڈ ملتا ہے۔ اچھا ہر مہینہ ان کے ایک آنڈ میں پہن جاتا ہے۔ اچھا محمد علی صاحب اس میں کوئی دوئرائے نہیں کہ آپ سی ام صاحب کے کافی کلوز رفیق ہیں۔ سی ام صاحب کی مہربان نہیں ہے۔ میں کلوز میں ہوں میں پارٹی گائے گا۔ با اعتماد شخصیت ہے۔ پارٹی گائے اکبر کروں میں ہمیشہ ان کا شکر گزاروں۔ انہوں نے مہت عزت بھی دی مجھے عوضے بھی دیئے۔ دو بار بھی مجھے عوضہ دیا گیا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ کہ ہمارے سی ام صاحب جو سوچ کے مجھے دیئے۔ اللہ تعالیٰ وہی کام لے۔ میں نے صرف سے ایسی غلطی نہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہمارے پارٹی ہمارے سی ام کا عرام کا عرام ہے۔ انشاءاللہ آمین۔ تو میرا پوشنک کا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو سکیم تجاویز کیے تھے بالخصوص اقلیتوں کے لئے۔ وہ کون سی سکیم ہیں؟ دیکھیں ہمارے سی ام صاحب ہمیشہ اقلیتوں کو بہت دل سے چاہتے ہیں۔ جب وہ میٹنگ کے رہے دیکھیں کہ ہمارے اقلیتوں نے کیوں تعلیمی آفتہ نہیں ہے۔ تو سی ام صاحب نے امیڈیٹ دلنگانہ بننے کے تیسرے سالی دوسرے سالی سمجھا۔ دو سو چار ریزنسی سکول کھول ہے۔ ہم آل پارٹی کو بلائز ہمام لوگوں سے۔ کئی لوگوں نے مخالفت کی کہ صاحب ریزنسی سکول میں لڑکیاں نہیں ہیں۔ ہمارے سی ام صاحب نے ایسا نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو پڑھا رہا ہے، ایک خاندال کو پڑھانے کے برامر ہے۔ لڑکی کو پڑھا میں بہت ضروری ہماری بچے ہوں کو کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ پڑھے لگے نہیں ہے، خاص طرح ماں پڑھی لگے نہیں ہے، تو بچوں کے فیوچر کے لئے بڑے مشکلات آتا ہے۔ سی ام صاحب نے خاص توجہ دی۔ آج ہم واپس ایک لہک بیس دار سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں۔ اس میں تقریباً چو پر ہزار تک لڑکیاں تحریف حاصل کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کے رزیدنسی اسکول دیکھے آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں۔ کسی پارٹی کی رام کی زورت میں میں بتاتا ہوں 65 سال کے اندر، حکومت ہی ہو لوگ یہاں پر۔ اس کے اندر صرف 12 رزیدنسی اسکول تھے، منعیٹی رزیدنسی۔ ہمارے سی ام صاحب نے دو سال کے اندر دو سو چار رزیدنسی اسکول کھلے، جس میں او زمانوں میں ساتھ بچے پڑھتے تھے، اس میں جب تو 65,000 بچے پڑھتے تھے، جو لوگوں کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ پڑھانا چاہتے ان کے لئے، ان کو پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اکثر جو لوگ اب ٹرائد اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، بچوں کو ڈراپ اوٹ کرنا دیتے ہیں، ان کے لئے بہت بہت اچھا چانس ہے۔ لوگ ڈاؤن میں بھی اسکول تھی، یعنی جو بچے ہوسٹل میں تھے، ان کے لئے، ان کو لگے آن لین کچھ پڑھا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کافی ایڈوکیشن نے لازز ہوا ہے، اس لئے اس مطبع انٹرومیٹ کا ریزلٹ بھی کافی کم آیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے، بچوں کا ذہن، اسکول جا کے جب روز صبح پابندی سے جاتے، چار بل جاتے ہیں، تو سسٹم رہتا، ڈیسپلین کا، اس میں کافی، میں تو سمجھتا ہوں کرونا کے اندر معاشی حالاتی جتنے لوگوں نے خراب ہے، اس کے ساتھ تو ان کے بچوں کا ایڈوکیشن بھی اسی طرح خراب ہے، تو سی ایم صاحب اس پر خاص طوزر دی ہے، اور اچھی طریقے سے ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ بچے کئی جگہ جا کے اوارڈز لے رہے ہیں، وہ بچے جو ہے، امریکہ ناسا میں بھی جا کے اپنے اسپیچز دے رہے ہیں، تو بہت ہم، وہ بچے بہت اچھے ٹرین ہیں، اور اچھے اچھے ہمارے ٹیچرز اور ان کی پرنسپال جو ہے، اور ان کی سیلری بھی بہت اچھی دی جاتی ہے، تاکہ وہ دیچرز سے پڑھائیں، تو سی ایم صاحب کئی کی محصد ہے، ہر بچے ہمارے اسٹیٹ کا، چاہے اے سی ہو، اے اسٹی ہو، بی سی ہو، مہنیٹی ہو، تمام قوموں کے لئے ہو، ہر جگہ رزنس اسکول خائم کیے، اور مہنیٹی کے لئے تو کافی زیادہ اسکول خائم کیے، کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ بیک ورڈہ ایڈوکیشن کے، انہیں فارورڈ کرنا کی ضرورت ہے، اور سیس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، اگر بچے اگر امریکہ آسٹریزہ پڑھنا چاہتے ہیں، جانے چاہتے ہیں جو بچے ٹائلنٹڈ ہیں، سی ایم صاحب اس کے لئے بیس لاکھ روپے دیتے ہیں، نانڈیفرڈے بلو، اچھا ہے، یہ اسکیم جو بچے، میں دیکھتا ہوتا 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 ہے، یہ کونس سکیم ہے؟ یہ اور سیس کالرشپ اسکیم، یہ بہت اچھی سکیم ہے، یہ جو ہمارے کئی بچے، اپنے ماں باپ بہت کا عشرت ہوتی کہ میرا بچہ جب بچمن میں چھوٹا رہتا، بہت آلیا جا کے بہت آلیا تعلیم حاصل کر رہا، تو ایک زمانہ پہلے ولایٹی ڈگری بولتے تھے لوگ، تو وہ جو ولایٹ بھیجانے کے لئے، امریکہ آسٹری یا علم جان بھی اولیسٹری میں لیتے ہیں، پوز گرائیشن کے لئے، اس کو بیس لاکھ روپے دیتے ہیں، ایک دن ہمارے آفیساروں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ ساوی بیس لاکھ روپے کی رخم بڑی ہے، اتنی بڑی رخم صاحب دے دیں گے، تو خزانے میں ہم کوئی کو ریفنڈ لیں گے، تو سی ایم صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کھیٹی رامو راہ صاحب کو امریکہ میں پڑھا ہے، میری بیٹی قویتہ کو امریکہ پڑھا ہے، میں نے بچوں سے پیسے واپس نہیں لیا، ایک بچہ پڑھنے گا تو خاندان کی اقفالت کر سکتا ہے، یہ سی ایم صاحب کا نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت تم لوگ لکھی ہیں، اگر نے بہت اچھے سی ایم صاحب چاہتے ہیں، وہ سی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا استفادہ حاصل کرنا ہو تو ایسی سکیمز کا یہاں یہ اپلی کرنا ہوگا، اب آپ اپلائی کرنا پڑتا ہوں، اپلائی کرنا پڑتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد، اپلائی کریں گے، ہر سال دو سو پزار بچوں کو بھیجایا جاتا ہے، بغیر ایک روپیا خرچہ کریں، اب بچوں کو پوری فیز دی جاتی ہے، بیس لاکھ روپے کا فیز کیا گیا ہے، اور اتنی رقم نان ریفرنبل دی جاتی ہے، یہ بہت بڑا گرانٹ ہے مسلم بچوں کے لیے، جو اعلی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے بچوں کو، خاص طور سے مسلم بچوں کو، آئی ایس آئی پی ایس ہر سال سو بچوں کو سرٹ کیا جاتا ہے، ان کو آئی ایس اور آئی پی ایس بنانے کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، کہ انہوں نے مسلمان بھی آئی ایس اور آئی پی ایس ہونا چاہیے، یہ سی ایم صاحب کا نظر ہے، ایسا سونجنے والا سی ایم میں سمجھتا ہندوستان میں، ایک ہی سی ایم ہے وہ کیس ہے ہر سال، ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا سکولز کا، جو ہمارے کیسی آر صاحب نے شروع کیا، تینری سکولز، تو اس کے استعدادہ جو ہیں، ان کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ سکول کے استعدادہ کا الگ ہے، اور تلنگانہ میں یہ سکولز کا الگ ہے؟ یہ میناٹی رزیڈنشی سکول کے ٹیچر بھی، گورنمنٹ ٹیچرز کی طرح ہی بھٹی کیا جاتا ہے، ایسا کوئی الگ نہیں ہے، کیونکہ خابل لوگوں کو تقرر کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی بہت اچھے اچھے سیلیری دیا جاتا ہے، ایک کا سیسٹم میں کام کرنے کا، اس کے دائد کیا جاتا ہے، جتنے مدارس، جتنے رزیڈنشی سکولز میں جو ٹیچرز ہیں، بہت خابل ٹیچرز ہیں، پرنسپال بہت خابل ہیں، اور اچھی طریقے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، ہمارے پاس ایک کمیشنر صاحب تھے، ایک کے خان صاحب، کہ کہاں پر اچھی تعلیم ہو رہی ہے، کہاں اللہ پر ہوئے، بہت سختی سے سیم صاحب اس کو دیکھتے، تاکہ وہ بچے اچھی تعلیم آسکتے ہیں، بے شک، اچھا محمد صاحب، ایک کلیان لکشمی سکیم، اور شادی مبارک سکیم، کچھ جو جوڑنے کا، آپ نے بےمثال کام کیا ہے، اسے بھی کافی لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، یہ دیکھئے، ہمارے سیم صاحب بہت دلوار انسان ہے، بہت دلوار انسان ہے، ہم ملتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ کچھ بھی باز وقت پر جوڑنے میں بتاتے ہیں، ایک بار میں جمعہ کے دن، صاحب دللی جا رہے تھے، تو میں گیا تو میں تھوڑا لیٹ ہوگا رہا تھا، صاحب مجھ سے پوچھے کہاں دیر ہوئی، کہ اللہ صاحب نماز چماتا پر، اچھا اچھا، باتوں اللہ صاحب، لوگ چادر پکڑ کے ٹھائرے رہتے ہیں، شادی بچوں کے پیسے ماننے کیلئے، ایسا کیوں محمد بھائی بھولے، میں صاحب غربت کی وجہ سے، اچھی سکیم لگائیں گے، کیوں؟ سیم صاحب نے، اسی وقت یہ گھنٹے کے انداز، جب بھی دلی جا رہے ہیں، پریس میں بات کرنا تھا، مجھے بولے، آؤ، اسی پریس میں اعلان کر دیئے، کہ پہلے ایک آنہ ہزار سے شروع کر رہے، ایک لاکھ، ایک ہزار، ایک سو سولہ، تو اتنی اچھی سکیم ہے، لوگوں کو بڑی راحت ملتی ہے، بچے ہونے پر لوگ ڈرتے ہیں، صحیح بات ہے، اور خاص طرح سے، لڑکیوں کے لئے، اسی ایم صاحب نے، ہم، ہر طریقے سے سپورٹ دینے کے لئے، ہمیشہ کئی سکیم چلاتے ہیں، خاص طرح سے، ڈیلیوری مجیسے لے کر، بڑے ہونے تک، اگر کسی کو لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کو کیسی آر کیٹ دیتے ہیں، جس میں تیرہ آزار روپے کیچ دیا جاتا ہے، صاحب نے باز آتا ہے کیٹ دیا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو پالوش گئے، اور جب لیڈیز پریننٹ رہتے ہیں، تو آج شاہ ورگر کی، اس کا ٹیم ہے ہم پاس، ان کے بھی بہت اچھی سالریز بڑھا گئے، وہ گھروں کو جا کر، ان لوگوں کو میڈیسنز دیتے ہیں، اور ان کے ضرورتیں جو بھی چھوٹے ہیں، وہ بائی سے کی جاتی ہے، یہ ہمارے چیم ٹاپ کا بہت بڑا کھانا ہے، بڑے ہونے کے بعد تو، اڈمیشن سکول میں، سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں، فیفت کے بعد ریزننس سکول میں آتے ہیں، پھر سے لے کے اب تک تو بچے جب ہم سات سال کے اندر، تو فیفت میں لیے تھے بچے، آج انٹرمیڈیٹ پر آگئے ہیں، اب انٹرمیڈیٹ بھی بہت اللہ جاتا ہے، سرکاری سکول میں، تو کنٹینیویشن میں رجے تاریم حاصل کر سکتے ہیں، شادی مبارک کا جو میں ابھی آپ سے دیکھوں، شادی مبارک، اقیناً پہلے در صاحب اس دن، جب ہی اک کونہ ہزار روپے ڈکلیئر کی ہیں، اس کے بعد اب ایک لاکھ ایک سالہ روپے دیتے ہیں، تو تقریباً، میں سمجھتا ہوں، ایک لاکھ نوبہ ہزار لوگوں کو دے چکے ہیں، ہماروں کو ایک درخواست دے دیں گے، کلیٹ رافیج میں، تو وہ لوگ آکے انکوائری کر لے ہیں، وہ سیٹیفیٹ دیکھنے کے بعد، ہنڈیڈ پرنٹ ہیں، جو شادی کرتے ہیں، انہی کو دیتے ہیں، وہ بھی مالی جو ہقدار بنتا ہے، کم تقریبا ہے، انہی کو دیتے ہیں، اگر اچھے گاروں میں رہتے ہیں، اچھی سرکاری ملازمت ہے، یا کاروبار اچھا ہے، انکرمٹس پہ ہی ہے، اچھے لوگ تو نہیں دیتے ہیں، جو غریب چونکہ ہوں پاس تو بہت سے لوگ بہت بیکپرد ہیں، ان کو سی ہمتے ہیں، اب بچی کی شادی پر، ایک لاکھ ایک سو سوناف پر جاتے ہیں، ہونے کے بعد دیتے ہیں، ہونے کے بعد دیکھ میں دو مہنے کے، ہم تر تیر مہنے کے، دس مندرہ دن میں بھی دینا ہے، بات سے کہ تھوڑا آگے پچھے ہوتا ہے، اندیا پر کہیں پر بھی نہیں ہے، وہ صرف ہمارے اکتے رنگانے میں ہے، ہونے کے اچھے سکیم لاتے ہیں، غریب ماں باپ کے بچوں کے لئے، قیمت تفضائی کیے، لڑکی پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ایک طرف تعلیم دے رہے ہیں، دوسری طرف شادی کے اخرجات بھی حکومت سے دے رہے ہیں، ہر چیز سے جس طرح ہو سکے سی ایم صاحب، ہر طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے کے لئے، ہمیشہ آگیا گیا رہتا ہے۔ محمد صاحب، آپ آج کل دیکھا جا رہا ہے، کہ جو گلف جاتے ہیں نوجوان روزگار کی تلاش میں، وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے، وہ لوگ جیل میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر ان سے غیر خانونی کام وغیرہ کرائے جاتے ہیں، تو وہاں سے واپس آنے کے لئے، آپ سے کیسے رجوع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس آپ کے افراد خاندان میں کسی کو بھیجا سکتے ہیں، میرے پاس کیسا ہے، میں زیادہ بہت ٹیم پبلک کے لئے دیتا ہوں، اور میرے سے ملنے کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میرے سے کوئی اپائیڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو کوئی ٹیم لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح دس بے سے دو بہتے دیڑھ بہتے گھر پہ ملتا ہوں، اور چار بہتے سے لے کے ساڑھے ساڑھے ساڑھ بہتے تک بھی رہا تو ساڑھے ہڑھتے بھی بیٹھتا ہوں، جتنے لوگ آتے ہیں، سو دو سو، دو سو، چار سو، سو، لوگوں سے ملتا ہوں، تمام لوگ پریشان ہیں، ان سے یہی گزارش کرتا ہوں، میرے آفیز وہاں آکے مل سکتے ہیں، درخواست دیا تو میں ہمارے امبرسٹر کو بھی لکھتا ہوں، آکے سعودی کے یا جو بھی میڈلیس کنٹی ہو، یا ایکسٹر ایفیز میسٹر کو لکھتا، یہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس؟ آتے کبھی کبھی آتے لوگ بتاتے، کسی وجہ سے تو میں ایکسٹر ایفیز میسٹر سے بھی رجوع ہوتا ہوں، کہ یہ آدمی کافی دن سے پریشان ہے اس کے لئے، تو وہاں سے ہمارے جو، جس کنٹی میں جو امبرسٹر ہوتے ہیں، انہیں ایکسٹر ایفیز میسٹر سے لیٹر جاتا ہے، کہ تلانگا نہ ہوں، میسٹر اس معاملے میں توجہ دلائے، یہ آدمی یہاں پر پریشان ہے، یا جیل میں ہے، اس کی کیا مدد تو سبتی کیجئے، تو ابھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ آرہے ہیں ایسے کیسے؟ آتے آتے، کبھی کبھی آتے رہتے ہیں، ایسے زیادہ تو نہیں آتے، مرکہ بھی آتے ہیں، کبھی ایجنٹ ہم پہ بھی ہم لوگا ایکشن لیتے ہیں، لوگا دیں کر بھیجا دیتے ہیں لوگوں کو، کہ آپ سپرویزر بن جائی، ہم آنے کے بعد اٹینڈر کا کام پڑتا ہے، کہ ہم آنے کے بعد کے تو ہم ہی آئی در در کامیں لیتے ہیں، اس کی صحت اس خابل نہیں ہوتی، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، جو آپ بھول نہیں سکتے ہیں، دیکھئے، میں تو سب سے پہلے ہمارے آج چیف میسے صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں، وہ ایک ایسے انسان ہے، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے تھا، میری جب میں ریونیو میسے صاحب تھا، دو کام بہت اہم ہوئے تھے، ایک تو، دھرنی پاسبک، دھرنی پورٹل ایک سکیم لائی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ کئی لوگ، سی ایم صاحب کے پاس بھی رجوع ہوئے تھے، ایجنڈوں کو پکڑ لکے جو رہتے تھے، باہر سے لوگ آتے، وہ سڈنلی امریکہ سے آتے، یا سعودی سے آتے، خرید کے ساتھ رہیشتی ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رہیشتی ہوگی، چلی آتے ہیں، وہ خفضہ نہیں تھے، اور دوسری بات، دھرنی کے بعد بھی موٹیشن نے کرواتے ہیں، سی ایم صاحب نے اس کو دھرنی پورٹل اسٹارٹ کیا، بہت بڑی سکیم تھی، جس کی وجہ سے جو مالک کے زمین ہیں، اس میں خاص بات تھی کہ، پہلے جو پاس بوک ہی تھے، ترتیسز کالم ہوا کرتے تھے، اس میں کئی کالم میں کچھ بھی گربر ہو گئی، تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، سی ایم صاحب نے صرف چاری کالم رہتا ہے، تین میں، بیچنے والا، خریدنے والا، اور دوسرے جو زمین آپ کی ہے، آپ کا اور قطعہ کر رہے، کیا بستوائی ہے، پہلے بہت اس میں کالم ہونے کے وجہ سے، گراب کون ساتھ ڈال رہے ہیں، خبزے دار کونے، پچیس ایڈم تھے اس کے انتے، ترتیسزک سائٹ کالم میں تھا، اب اس کو بہت آسان کر دی ہے، خبزے دار، اب آج کوئی زمین پر کوئی خبزہ نہیں کر سکتا، اور خبزہ کر کے کوئی زمین کی رہستی نہیں کرا سکتا، وہ دھرنی پورٹل سے بہت بڑا فارمر اس کو فائدہ ہوا ہے، کچھ اکھا دکھا لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیت دی، اس کو بھی آہستہ آہستہ درست کیا جائے، وہ یہ کام ہو اور نئے ڈسٹک بنایا گیا، تو دس ڈسٹک کو تینتیس ڈسٹک میں ڈیوائٹ کیا گیا، یہ جب میں ریونیو میشتر تھا، یہ دو کام بہڑ ہے، اہم کام اور اس کا پورا سہرہ، ضرور میں تو میشتر تک پر ہمارے سین ساپ کو جاتا ہے، انہیں کی وجہ سے ہمارے چھوٹے ڈسٹک ہوئے، آج ہمارا لائنڈ آرڈ بھی اچھا ہے، ہمارے کرٹر بھی بہت اچھا کام کریں، ہمارے فارمرز بھی بہت اچھے تغیزے، نہیں تو فارمرز کو ریشتی کارانے دور دور آنا پرتا تھا، ہر اماروں کو ریشتی کا پاور دیا گیا، ہر اماروں رہتا ہر جگہ نجھگ مکھلے، قریب میں مطلب ہر ڈسٹک میں، تو وہ اماروں کو پاور دیا گیا، اور جو چھتی کے اندر ریشتی شنافیج ہوتے ہیں، وہ جو لائنڈ ہوتی ہے، یا موٹیشن کرنے کے بعد، یا لالا لائنڈ بھول کے بناتے ہیں، جو پلاٹنگ کرنے کا، وہ اس کے اتک کمرشلی مکانوں کا اتک ریشتی کو اختیار دیا گیا، لائنڈ کی ریشتی جو ہے، ہماروں ساپ کرتے ہیں، اور امیڈیٹ، اتنے 4-5 ڈس کے اندر، آپ کی پاسبوب بنکے، کوئی دھر پر خود آ جاتی ہے، اس میں کوئی لائنڈ گرابنگ، کوئی سوال نہیں ہوتا، اس کے اندر تو اتنی سخت پابندی لگائی گئے، کوئی کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا، یہ خاص بات لا ہے، پہلے آپ کی لائنڈیں تو، میں الٹر پلٹے کاما کر دیتا تھا، میں رب نہیں کر سکتے، اب خطہ ہی نہیں کر سکتے، جتنی لائنڈ آپ کو موٹیشن ہونے کے بعد، پھر وہ بک نہیں سکتی، وہ موٹیشن جس کے نام پر وہ نہیں بیچنا چاہیے، پہلے موٹیشن نہیں ہوتا تھا، لوگاں ایک ریشٹی پر دوسری ریشٹی کرتے تھے، کچھ پیپرز آگے کرا لیتے تھے، ریشٹی آفیس میں جا کے، اس لیے امرو، ہر ایریا کے لینڈ کے بارے میں پورا جانتا ہے، اچھی ترخی صاحب بڑی مہت سے بنایا ہے، یہ اسکی میں تب آپ کی تجاویز تھی اس میں، تجاویز تو کیا، ہم نے سی ایم ساپ کے ریتی دیکھیں، سی ایم ساپ ہر چیز کے، ہم بھی اس کے اندر ساتھ ریتے ہوں کھا، چاہے کونسی بھی اس کی مان دو، یہ پورا سی ایرہ سی ایم ساپ کو جاتا ہے، انہوں کی دل سے اس کی توجہ کی وجہ سے سکسس ہوتی ہے، پھر کے سی ایم ساپ بہت بڑے انٹیلیکٹ چلے ہیں، میں بولتا ہوں، دس آئیے ساپ سر کا دیمار ایت تال رہتا ہوں، ان کا ایک کا رہتا ہے، ہمیشہ بہت اچھی تلغیز سے سوچ گئے، بہت ساتھی تلغیز سے اپنا آخر ساتھ بلا گیا، اس کے ساتھ پھر آپ کا ساتھ، میٹنگ کر گیا، ہم کرتے ہیں، میں تو پاٹی کا آور کر ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، صحیح، احمد علی صاحب، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے پڑے لکھے بے روزگار ہیں، ان کو پولیس محکمے کی طرف سے کوئی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی تھی، پھر ان کا وہیں پہ تقرور کیا جاتا تھا، تو یہ ٹریننگ کے ابھی بھی جاری ہیں، دیکھئے، پولیس میں ویکنسیز کافی نکلے ہیں، تلغیز سے نکلے ہیں، پہلی بار دس تہار ویکنسیز نکلے ہیں، دوسری بار اٹھارہ ہزار، سات سال کے اندر، نئے اپائنڈمنٹ پولیس ڈپارٹن کے اندر اٹھائیویس ہزارہ لوگوں کا آوازش میں، کان اسٹوبل سے لے کر، سی آئی تک رہتا ہے، اسے باز آبتا جب اگزام سے پہلے، نوٹی فیشن کے بعد پولیس بھی ٹریننگ دیتی ہے، پڑے بڑے جو اسٹیڈیم سے اس کے اندر لکھے ٹریننگ دیتی ہے، ہم ٹریننگ دینے کے بعد، اگزامنیشن میں پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اوریل اگزامز ہوتے ہیں، ریٹرن اگزامز ہوتے ہیں، اس کے بعد نو مہنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، جو لوگ اپائنڈ ہو جاتے ہیں، اور اسے ٹریننگ کے اندر خاص طور سے مہلا کا بھی بہت بڑا امپارٹسنز رول ہوتا ہے، اس لئے سی ایم صاحب نے تلہانا بننے کے بعد تلہانا بننے کے بعد، تلہانا بننے کے بعد، تلہانا بننے کے لئے، تو آج ہر پولیس ٹیشن میں، کمپلسری ومینس رہتے ہیں، ہماری بہنوں کو بھی پولیس ٹیشن جانا پڑتا ہے، کسی بجے سے، تو وہاں عورتیں رہیں گے، تو عورتوں ان سے بات کرتے ہیں۔ ریسیپشن رہتا ہے، ریسیپشن میں لیڈی رہتے ہیں۔ ہمارے پر ہیں، اس کے بارے میں محکمے میں صرف خواتین ہی نظر آئیں گے، پولیس خواتین ہیں، پورے خواتین ہیں، آہاں تو 33% ہیں تو بہت بڑی بات ہیں، آہاں پابلیشن میں 50-50 ہوتا ہے، ان سے بھروسہ سینٹر شیر ٹیم وغیرہ ہے، ایسے ہیں، یہ لوگ بڑاپتہ طریقے سے عوام کو مطلب مائلہ کو اچھی طریقے سے جسٹیس اور سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی 20,000 vacancies ابھی نکل رہے ہیں تو اتنا دیکھیں آپ آلرڈی اٹھاوئی ستھار ابھی جب تو 48,000 vacancies یہ سات سال کے اندر رمپل آپ کرنے جا رہے ہیں ابھی شاید ایک آس سال آپ دو لیں گا یہ دس سال کے اندر سنجھے تو اتنا بڑا کام ایک ہی دپارٹمنٹ کے اندر vacancies نکل رہے ہیں لوگوں میں تعلیم زیادہ حاصل کریں دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری نہیں ہے ہمارے پاس وہی دماغ میں بھی ڈاوائے بچہ اگر گراجویٹ ہوگا تو مابا بھی سمجھتے کہ میرا بچہ نوکری ہوگا تو اس کے بجے وہ بچہ اگر بیزنس کر سکتا ہے کسی اور فیڈ میں جا سکتا ہے میکانیکل فیڈ میں تو اس سے روزگار بھی نکلتا ہے کام بھی نکلتا ہے گورنمنٹ جو امپلائمنٹ ہوتا ہے صرف ایک پرسنٹ ہی جیسا ہماری آبادی ساڑھے تین لاکھ کورڑ کی ہے تو ساڑھے تین کورڑ میں ہم ساڑھے تین لاکھ یا چار لاکھ تک یا ساڑھے چار لاکھ تک ہی جا سکتے ہیں اس سے ہی سنٹر گورنمنٹ کے بھی ایک تین لاکھ دو لاکھ ایسا ہے ملاکت میکزمم ٹو پرسنٹ کے اندر ہوتا ہے اگر ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ لوگ تعلیم آس ان کے بعد پورے جابس کے لئے کریں گے تو ملاہ اس کے لئے انڈیسٹریز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تیلنگانہ بننے کے بعد ہمارے کٹیر صاحب بھی بہت اچھے ڈائنمیک کی منسٹر ہے تو انڈیسٹریز منسٹر ہے بے حساب انڈیسٹریز ہمارے پاس آرہے جس میں اب تک ہم تقریباً دس لاکھ کے خریب تو لوگوں کو ایمپلائمنٹ پروائیڈ کر چکے ہیں وہ بھی پرائیوڈ ایمپلائمنٹ ہی چاہو بھی آئی ٹی کے اندر بہت ڈیولپنٹ آیا ہے ہماری اسٹیٹ بہت تیز سے گروت کر رہی ہے اور چوبہ ہاتھ میں ترخی کے موقع ہیں لوگوں کو منازمت کے موقع ہیں اور پیور گورنمنٹ جہاں پھارج اگرنا ہے وہ تو ہر ایک کو تو نہیں مل سکتے جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اگزامیشن ہوتا ہے جو ہوتے ہیں اس کے اندر سے ان کا جیتی ضرورت ہے وہتے لوگوں کو بڑھتی گیا ہے محمد علی صاحب آپ کے دور میں ابھی کمان ان کنٹرول کا بھی خائم کیا گیا تو اس کا آغاز کب سے ہوگا اور اس کے خصوصیات کیا ہیں بہت اچھا سوال کیا یہ کمان ان کنٹرول کا ہی نہیں ہے یہ یورپ کنٹریز کے اندر امریکہ، لندن، کینیڈا انڈیا میں آج تک ہماری اسٹیٹوں سے ساسا لوہا بن کے تو آزادی کے جب سے آج بھی ہماری آزادی ملنے کے بعد جب ہماری اسٹیٹس آج تک بھی ہے بڑے بڑے اسٹیٹس کو کو ڈیوائیڈ بھی کیا گیا ان لوگوں میں نہیں بنایا اور سی ایم صاحب نے جا کر چینہ میں خاص طور سے دیکھ گیا وہاں کس طرح لینڈ آرڈر کو انٹرکل کر رہے ہیں آدھر ڈیپارٹمنٹ کو بھی کس سے فائدہ پہتا ہے تو اس لئے کمان ان کنٹرول بنجا رائل پہ بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہانے والے تین چاروینے میں اس کا انگریشن ہوگا اس کے لئے میں سات سے آٹھ سو کورڈ کا خرچہ ہے اور اس سے بہت بڑا فائد محقوم ہے موسمیات کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور اس میں سی ایم صاحب کا چمبر رکھا گیا اومیر سے کا چمبر رکھا گیا اگری کل سر میں جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے دو جی امپورٹن چمبر رکھے گئے چار پر اور اس کے پر ہلی پیٹ بھی ہے باہر سے سیدھا ہلی پیٹ سے آ کر اپنے آفیس میں جا سکتا ہے تو اس کے بہت اڈواس ٹکنالوجی اس کی گئی بہت اڈواس ہے اور پورا اگر کوئی گاڑی کا نمبر ہے اگر اس کو ٹریس کرنا ہے یا کوئی چوری ہوگی اگر اس میں دال دیا گا تو گاڑی جہاں بھی پیر رہے وہ کور سکتا ہے کیونکہ جتنے کیمرے ماہر پاس ہے اس کا لینک اسی سے رہے گا کمائنڈ ان کنٹرول سے اور یہ ٹائم ہزاروں کیمرے ایک ساتھ شو کر سکتے یہ کارنی باہر نکارا تو دن بار میں کم سے کم تیس بار سے پائن تیس بار تک ہمارے کیمرے میں آ جائے گا اور کمائنڈ ان کنٹرول میں بیٹھ کے اگر آپ کسی جگہ پر کہیں کریم کا اٹر ہے کیمرے نیٹ سے اگر اس کو پورا دالیں گے تو ہر آدمی گھر سے نکل رہا آرہا آگے جا رہا پورا اوپر سے سیٹ نیٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے گا تین چار ماہ میں اس کا آغاز ہو جائے گا ہو جائے گا تین چار ماہ میں بہت اڈمانس ٹکنالیجی ہے اس کے اندر اس سے بہت بڑا فائدہ ہمارے دوگوں کو امن کے لیے خاص طور سے بہت بڑا فائدہ کے لیے بہت بڑا فائدہ مان رہے گا اور سید اگریکلٹر ڈیپارٹمنٹ کو موسمیات میں کئی دوسرے مائکوں کے پریکاشن دینے کے لیے اس کی ٹکنالیجی ہے فیسلیلی سانسل کر سکتے بہت اڈمانس ٹکنالیجی ہے اس کے اندر کو تلنگانا میں کیا مقام حاصل ہوا ہے دیکھئے تلنگانے والے تمام کے تمام لوگ اردو جانتے ہیں لکھنا نہیں جانیں گے تو پڑھنا بات چیتوں کرتے ہیں اور تلنگانا میں بننے کے بعد ہمارے دو اسمبلی چلتے تھے ہماری اسمبلی کے اندر ایک طرف آندرہ اسمبلی تھی ایک طرف تلنگانا تلنگانا بننے کے بعد تین سار ہمیں ایک ساتھ الگ لگ رہے تین سار میں ایک منٹ بھی کبھی اندرہ اسمبلی میں اردو میں بات نہیں جبکہ تلنگانا اسمبلی میں روز آنا جتنے امیلہ اردو میں پوچھتے ہمارے امائم کے امیلہ پوچھتے تو بعض آپ تو ہمارے سین سار اردو میں جواب دیتے اور دوسرے منسلس بھی اردو میں جواب دیتے یہ ہمارا کلچر ہے تلنگانے کا اور تلنگانے میں اس سے پہلے اندرہ پردش مکمل طاقت پورے اسٹیٹ میں اور دوسرے اردو آفیسر کا اپنٹ گیا گیا اردو اکیڈیمی کے ذریعے سکس سکس اردو آفیسر کا اپنٹ گیا گیا ان آفیسروں کو ہر منسلس کے پاس بھیجا گیا ہر کلٹر کے پاس بھیجا گیا بیجی صاحب کے پاس بھیجا گیا کمیشنروں کے پاس بھیجا گیا کیوں کہ کوئی بھی گھر سے بیٹھ کر اردو میں اگر کسی کو لیٹر لکھیا تو یہ لوگ اردو میں پڑھ کے میسٹر صاحب کو سمجھائیں اس کا جواب بھی اردو میں لکھ کے دیتے ہیں تاکہ جو لیٹر لکھے ہیں خاص طرح سے میں بھی دیکھتا ہوں میں پر ارمان محلہ کے عورتوں کے ہمارے پہنوں کے لیٹر چاہتے ہیں وہ جو گھروں میں بیٹھے گئے اردو میں لیٹر لکھ دیتے ہیں وہ میسٹر صاحب یہ تکلیف ہے ہمارے پر ہم جب ہی دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اس کو اردو میں جواب بھی جاتے ہیں دوسرا ہم کیا کرتے ہیں ہم ہاں کے کمیشنر کو لیٹر لکھتے ہیں کہ یہاں فون پتاتے ہیں کہ ہر سے ہم کوئی کمپلین آیا ہے آپ جا کے کسی کو بجائیے جو متعلقہ پولی سٹیشن کے آدمے کو کیا تکلیف ہے دور کیجئے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا اردو آفیسرز کی وجہ سے اور لینڈرڈر میں بہت بڑا فائدہ ہوا لینڈرڈر ایسا ہمارے پاس کے ایکشن لینے میں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا اور دور آفیسرز ہوئے ہمیشہ وہ بھی اردو لوگ کی خدمات پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اردو بس سٹینڈ پہ ہونا چاہیے ریلوے اسٹیشن پہ ہونا چاہیے بس سٹینڈ پہ ہونا چاہیے اس پر بھی عمل کرتے ہیں اگر کئی بھی چھڑ گا تو اگر ہمارے اردو اکیڈیمی میں اپا لیٹر بھیجائیں گے اردو ڈیریکٹر ساب کو کہ یہاں پر اردو لکھاوا نہیں ہے تو ضرور ہم یہاں سے اس کو انفارم کر کے وہ اردو لکھا سکتے ہیں اردو زبان میں بہت اس سے فائدہ ہوا اردو حافظ کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہوا ایمود علی صاحب تلنگانہ کا خیام سے پہلے خیام کے بعد ابھی تک آپ کی اتنی جو بڑا جو سفر رہا اس میں کہاں آپ کو ایسا لگا کہ ہاں یہاں پہ بہت جد و جہد رہی یہاں پہ میں نے بہت سٹرگل کیا کب ایسا مقام آپ کے سامنے آیا دیکھئے میں جب بھی غور کرتا ہاں تو سب سے سٹرگل کرنے والے ہمارے سی ایم صاحب ہیں ہم ان کی ہدایت پہ ہم کام کرتے ہیں جو انہوں بولتے ہیں سی ایم صاحب ہم کو فالو کرتے رہتے ہیں اب میں بہت آنستی سے کام کرتا ہوں بے شہر بہت کرتا ہوں ٹائم کی پابندی ایک دو دن میں روز ریگلر برابر میرے ٹائم پہ میں جیسا اسکول کا اسٹرنٹ وقت پہ اسکول میں حاصل رہتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے وقت کی اہمیت کی بھی یاد ہے اور وقت ہی خدر کر رہاں ہمارے اسکول میں آزمپورہ اسکول میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک کامال صاحب تھے تو جب آٹھ بچ کے آئیت تھٹی کو اسکول کا ٹائم شروع ہوتا تھا ایک تھٹی ہوتے یا بیل ہوتے وہ گیٹ بن کرتے تھے جب اندر گزتے ہم ایک منٹ دو منٹ دورے تو چھڑی سے ایک مال کرتے تھے اگر پائچ بیٹھتا تو دو کانا پڑتا تھا ادھر بھی ادھر بھی تو وقت کی پابندی بہت ضروری ہے میں سارے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ کی چینل کے تو ہر انسان محنت بہت زیادہ کرنا چاہی صبح اٹھتے ہی ادنے کام میں لگ جانا چاہی آج کل خاص طور سے منٹیز کے اندر دیکھ رہا ہوں جو ٹائم ہمارے سونے کے لئے ملتا ہے وہ ٹائم ہم لوگ جاتے جو ٹائم روزی جاتا ہے ماشا اللہ ایک دن بھی ایسا ملتا ہے کہ آپ آج آج آئے اور نہیں ملے بہت کم کبھی ریر مہنے میں ایک دو بار کوئی امپارٹنٹ پروگرام آتا جاتا ہوں تو میں ہومن میں رہتا ہوں برابر آفیس میں رہتا ہوں کیونکہ ریونی میں بھی بہت کام کیا ریونی میں رات کو گیارہ گیارہ بجے تک بھی گھر آفیس جاتا ابھی بھی ساتھ آٹھ بجنے کے بعد جب تک لوگ آتے رہے برابر بیٹھتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ہمارے سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے دو بار بھی موقع دیا گیا انشاءاللہ یہی کوش کرتا ہوں کہ ہمارے سی ایم صاحب کو بتایا راستے پچھا رہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اور آنس جس سے کام کریں ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا کہیں مت جائیے لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آداب ایدراباد ایم صاحب ایم صاحب آپ نے دو بھی دور دیکھے ہیں جب تیلنگانا الہیدہ ہونے سے پہلے کا بھی دور دیکھا ہے جب ہم آندھرا کے ساتھے وہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو اس دور میں اور اس دور میں کیا ڈیفرنس یعنی دیکھ یہ تو ہر پارٹی ہر جگے حکومتیں بنتی ہیں ہم جب وشال آندھرا میں تھے مطلب آندھرا پردیش میں جب تھے اور تیلنگانے میں آنے کے بعد بہت بڑا ریولیشن ہے بہت بڑا ڈیولیپنٹ ہے کیسانوں کے لئے خوشال زندگی ہے کالے شرم بنایا گیا کیسانوں کو پانی نہیں ملتا تھا بورو کی وجہ سے وہاں تقریباً چون سٹھ لاکھ سے زیادہ تو پانی کے موٹر سر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کرنے والے سی ایم صاحب ہیں اچھی خوشال زندگی ہے آپ ڈیولیپنٹے دیکھیں گے دنکہ ڈیولیپنٹ ہے پہoup تھے کانی پینے کی چیز تو ہمیں سستی ہونا چاہیے بار بار ہم فارمرز کہتے ہیں کہ آپ ویجے ٹیبل ڈالیے جو قراب لوگوں کی ضرورت ہے وہ ڈالیے تو اس سے تو ہم جا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اچھی زندگی میں محصر کریں اور اچھی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں میں محصر کریں لینڈ ڈالے جو بڑے ہیں بہت تہی سے بڑے ہیں آز پورے انڈیا کی نظر ہمارے تلنگانے پر ہے ہر طریقے سے پرسوں کچھ نہیں پہلے تو ہماری جیو جسٹیس آب آئے تھے ہمارے یہاں پر انٹرنیشنل کوٹ خائم ہے انڈیا میں کئی نہیں آپ بتے گئے ہماری سٹیٹ میں خائم ہے انہوں کو اپنی اسپیس میں بڑا ہے تلنگانے کی ترقی اور ہیدراباد سٹی جو ہے بہت تہی سے ترقی کر رہا ہے ہمارے ہر طریقے سے ہندرہ پردیش میں زب تکتے اور آج میں بہت بڑے فرق پڑ چو گیا آج کی زندگی بہت فارز زندگی چھتے ہیں خوشال زندگی مسئل ہوئے ہیں امان خائم ہے جو هر طریقے چھو بی واحد میں ہم بتے طرقی کریں انڈاستیز اتنا اچھوں ہمارے پرподر قاعدہ ہمارے پر یہ سے زیادہ انڈاستیز ہے ہمارے پر لوگوں کو جب پرویڈ رہا ہے جب میں ہمیں بہت بڑے فرق ہے ہمارے مسئلت میں ٹنین میٹنگ بھی دی جاتی ہے آج خار شبہ ہمارے programmes کس عالم ہمارے گی اچھے ستھا کام کرنا پبک کیلیے جو اودا ہوتا ہے کنگتر ہے تو ملکتر ہے جلد کو دنجائے کیا ہے یہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ تنخیہ کو کام کرنے والے لوگ ہیں کے تنخیہ دوتی تقاف کرتے تھے اوام سے تقفت ہمراہ حکومتے ہیں تو ہم حکومت کے رہے ہیں لوگر کے ساتھ نہیں ہے ہم پبلک اوام کے سرونٹ ہیں اوام کی جو تبلیفت کرنے بارے ہی حراظ ہے تو یہ سمجھ کے لوگوں کے کام کرتا ہے تو اوام بھی کچھ رہتی ہے گورنمنٹ میں بھی لوگوں کے لئے ایک ڈیولوپنٹ کا موقع ملتا ہے تو اخینا ہمارے آنبل سیانسا کچھ جتنا بھی سرا ہے اتنا کام ہے ہمیشہ رات دین عمام کی فکر میں رہتے ہیں اور خاص طرح سے غریب ہوں گے ایسے اسکیم جلائے گئے ہمارے پر جو پینشن دیا جاتا ہے ہمار اس سیدہ لوگوں کو سابقہ میں ہم سترہ چودہ تک دو سو روپے تھا آج دوہزار سولہ روپے دیا جاتا ہے ایک روپے کلو پہلے بھی تھا آج بھی دیا جاتا ہے اور جب لیمیٹیڈ تھا چار کلو ادنی سے دیا تھا صرف چار ادنی سے بڑھ کے نہیں دیتے آج آپ کو دس بچے ہیں پورنگو راشن دیتے ہیں چار کلو کی جائے چھے کلو گیا گیا تو سیم صاحب بڑے دلوال انسان ہیں جو بھی اسکیم لاتے ہیں لوگوں کو اچھا خوشحال بنانے کے لئے مکمل تاریخ سے ان کو فائدہ پہنچانے کی اسکیم لاتے ہیں جب بھی حکومت ہی کوئی ایسی بات نہیں آج بھی ہے حکومت ہوئی ہے جب ہمارے پاس ریوینو کم تھا ہمارے ریوینو جو تلانگانے کا حصول ہوتا تھا وہ آدنے میں خرصہ کیا جاتا ہے آج تلانگانے کا ریوینو تلانگانے میں خرصہ کیا جاتا ہے اس لئے تلانگانے کے اندر بہت کافی اچھی تلقیصہ ڈیولیمٹ آ رہا ہے اور خوم کے لوگوں کے لئے پورے فیسلیٹس موئے ایسا نہیں ہے کہ فیسلیٹس کے لئے پورے فیسلیٹس کے لئے پورے اسی اسٹی بیسی تمام لوگوں کے تمام فیسلیٹس دیا جا رہے ہیں اور ہمارے پر ففٹی پرسنٹ تو فارمرز ہیں اچھا فارٹی فی پرسنٹ فارمرز ہیں تو ان کے رہی تو بندو اس کی رہی تو بیما پہلے فارمرز مر جا تو اس کو سو روپے پانچ سو روپے ملنا مشکل تھا آج اس کو ملنا تو پانچ لاغ روپے ملتا ہے فارمرز ہوں اس کے پاس دو گھنٹے بھی زمین رہی تو بس ایک کیسان اگر مر گیا کسی خاندان میں تو اس کو پانچ لاغ روپے حکومت سے انشورنس کرا ہو جاتا ہے اور ہر فصل پر ہر مہنہ مطلب دو فصل آتے ایک سال کے اندر اہلی بار پانچ سوزار دوسرے بار ایک اکر پر دیا جاتا ہے اچھا پندرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا خرصہ ہوتا ہے حکومت کرنٹ مکمل فیدی جاتا جاتا ہے جب لوگوں کو سہولت ملیں گی تو خوشحالی ضرور آئے گی آج ہمارے اسٹریٹ میں کافی اچھی خوشحالی ہے پہلے کے بجبت پاریٹ انکم میں بہت اضاف ہے ہمارے پاس انڈیا میں سب سے اچھی پاریٹ انکم ہماری اسٹریٹ کے اندر جو سروے ہوتا ہے نحمد علی صاحب یہ پوری زندگی کے سفر میں جو موٹیویشن آپ نے لیا ہے کس سے موٹیویٹ ہوئے ہیں اور آپ اپنا مثالی کس کو مانتے ہیں یہ کہ میں ہمارے سیم صاحب کو مانتا ہوں اگر مسلم میٹرے میں جائے تو مولانا ابول کلام آزاد وہ ہمیشہ ہندوستان کی آزادی میں بہت حصہ لیے اور ہندوستان کے تکڑوں کہونے کے بڑے مخالف تھے تو ہندوستان کے دو تکڑے گئے ہیں جاکر تیر اور چکڑے سنجھے ایک تکڑے میں دو تکڑے ہیں اس کے سب مخالف تھے ہمارا ہندوستان اگر اسی طرح لیتا ہے اس طرح پہلے تھا آزادی سے پہلے تو آج اور بھی خوشحالی ہوتی تھی بار بار جنگی اختلافات ہی اور کچھ میں ہوتی تھی وہ جو فارٹی ون فارٹی ٹو فارٹی فائر فارٹی سس میں جو بولے ان کے اتخاری سنا ہوتا وہ وزیر تعلیم بھی تھے پہلے تو اگر میں ان کو بانتا ہوں جو بھی کرتا ہوں اسی این صاحب کو دیکھ کے فالو کر دحمد علی صاحب جو جگہ پہ آپ فائز ہیں وہاں پہ کام کا ٹینشن ہوتا ہے کافی یعنی جھنجلات والے بھی کبھی بھی آپ کا یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ بہت نرم کو شخصیت ہیں وہ اس کا راز ہوتا ہے میں آپ کو دیکھیں میں پہلے سے ہی میں سرونٹ کی طرح کام کرتا ہوں ہمارے سٹایف کے لوگ بھی ہم پوچھا آپ ان سے بولتا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں گے تو ہمارا نام آسکتا ہے جو بھی ادمی آتا ہے بہت عدب سے بٹھا کے بات کہہ جاتا ہوں اور خواہر سوزہ غریبوں کا بہت کیا لگتا ہوں اگر بڑے ادمیوں کو موتا کیونکہ بڑے ادمیوں کو چار بار آسکتا ہے ان کا انفلنس رہتا ہے پیسے غریب آدمیوں کو بار بار نہیں آسکتا تو وہ پھر واپس نہ جائے اور ان کا کام امیڈیٹ کو ہاں چاہیے کوئی آتا تو میں کود پورا انٹرس لے کے کام کرتا ہوں کوئی غریب سے غریب آدمی آتا ہے اور ہمارے دروازے میں یہ سب سے پہلے غریبوں کے انٹریز یادا ہے ہماری سیکریٹی کو بھی ہم بولتے ہیں جو پہلے غریب آتا ہے چاہے اس کے پاؤں میں چپول ہو یا پٹے کپل ہو یا کسی طریقے سے آپ کو دیکھتا ہے کہ بہت غریب ہے تو بڑے سے بڑے وی ای پی آئے تو روکنا ہے پہلے اس آدمی کو ہوتا ہے یہ آپ کے انسٹرکشن سے ہیں تاکہ ان کی ہم صحیح خدمت کرسکیں اور ہم تو بغر ایسا رہتا ہے جو آدمی جو بھی کاس سے آتا ہے وہ ہی کاس میں رکے کام کرنے کوش کرتے ہیں اچھا ایسا نہیں کہ ہم فلا کاس کے فلا جو آدمی تکلیق میں رہتا اس کی کاس کے ساتھ ہمارے کے کام کرتے ہیں صحیح باتا ہے یہ کاس میں اس طرح بھی مانتا ہے نرمت صبح کے ساتھ انصاف کے لئے مانتا ہے ہر آدمی کے ساتھ مکمل انصاف ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ان غریبوں کے لئے ہونا چاہیے جو بار بار اپ کے حافظ کے چھکر نہیں کر سکتے ہیں صحیح باتا ہے وہ تک ابھی پولیس سسن میں سرماید اور لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بھی ساتھ آتے ہیں یا اس کے پلاٹ پر قبضہ کرنے جاتے ہیں یا اس کے گھرز کیونکہ وہ غریب لوگ دور دور جا کر بس گئے ہیں ہاں پر بھی ریٹا بہت آسمان پہ ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ وہاں کے زہری کے یا کچھ روڑی یا بدماج تو بہت سختی سے میں سی پی اون دویا ہمارے جو آفیسہ سنگوں کو سختی سے اعجاب دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا اور مجھے ریپورٹ میں لنا چکے ہیں صحیح بات باتا ہے پوسٹ کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہے تو ہمیشہ ان کے نظر میں بھی اچھے رہتے ہیں لوگ بیماری پارٹی کا اچھا ہے بالکل صحیح بات ہے تو میں تو یہی کوش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس مقام پر پہنچا ہے اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں سی ام صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ نے مجھے یہ عوضہ دیا اور میں عوضے کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتا ہوں ایسے سرونٹ انصاف کرتا ہوں محمد علی صاحب اب جو تھرٹ فیس آیا ہے یہ محلک بیماری کا کرونا وائرس کا تو اس کے لئے روک تھام کے لئے کیا اخدامات ہیں کیونکہ عام عوام میں یہ ہے کہ بھئی کیا پھر سے لوگ ڈاؤن ہوگا کیونکہ ابھی ابھی تو ہم جینا شروع کر رہے ہیں واپس ہو رہے ہیں صحیح ہے مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے میں جب قریب سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوں کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو بہت بڑا بہت تکلیفی ہے اتنی تکلیفی ہے کہ اگر آپ سوچیں تو آنکھ میں پانی آلیں گے اور جو لوگ برداشت کر رہے ہیں جس کے پر حدیثیں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ آرام رکھیں انہیں کے لئے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیں اب رہا ہمارا فرض بنتا ہے آپ کے طرحوں میں تمام عوام سے پلکتوں ہیں ویکسنیشن بہت ضروری ہے ویکسنیشن ویکسنیشن کچھ لوگ باز لوگ فرس فیز میں لے لیا بات ہے اسے پانچ چھے میں نے ہو چکے وہاں ایک آدمی کا لنس خراب ہوتا ہے لنس کی سرزری کے لئے بتا رہے تھا وہ ڈاکٹر میں آنے سے کہوں کہ مومی شہر رہے ہیں سارے ڈاکٹر جمعاتے ہوں کے ساتھ میں ایک پانچ جسمٹ بات چیت گیا انہوں نے ایک بات کہی جو لوگ ویکسن لے چکے وہ صحیح سلامت واپی جا رہے ہیں جو ویکسن نہیں لیے وہ بہت ڈینجر پوزشن میں چلے جا رہے ہیں اس لئے میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں ڈاکٹر سے مجھے بتائیں تو میں تمام آمام سے اپل کرتا ہوں کہ جو اگر سیکنڈ ویکسن نہیں لیے لے لیجے اگر فرز بھی نہیں لیے تو امیڈیٹ فرز دیجے پھر آپ دو مہینے کے بعد سیکنڈ لے سکتے ہیں آج کل ویکسنیشن بھی آویلیبیل ہے پورے گورمنٹ کے پاس کافی سرپرے سے تو ویکسن نہیں بہتا ہے اس کے لئے ہمارے آنے بہت سے ہم سب بار بار میٹنگ لیتے ہیں میڈیکل میسٹر صاحب سے اور ڈیریکٹر سے کیا کوئی ہے ایسا کنڈیشن کے لوگ ڈاون ہوگا یا پھلی جو جیو آیا تھا ابھی تک تو بہت کنٹرل میں ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے کوئی ہو سکتا اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے آج بڑے بڑے فنکشن کر رہے ہیں ماس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ماس کا استعمال ضروری ہے اب بعض لوگوں کیا ہوتا موٹے موٹے کپلے کے ماس بھی لگایا تو ان کو ساس کی تقلیق ہوتی ہے لینے میں تو ماس بھی لگانا بھی تقلیق دیجئے لگانا ضروری ہے اگر جان بچانا ہے تو تقلیق کو برداشت کرنا ہی پڑے گا آپ اکیلے میں رہے تو ماس نکال لیجئے باہر نکال رہے ہیں کچھ کام کا کچھ جا رہے ہیں تو ماس لگا کر رہے ہیں تاکہ دوسرے کا انفیکشن نہ پہلے کم سے کم نائٹ کرفیو کا ہم وہ سکتا آگے جا کے ابھی تو عوام کو ڈھرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں بڑی بیچنی ہے کہ ابھی تو سمبلے ہم اتنے معاشی حالت سے طریقے سے پریشانیوں سے کئی گھروں میں اماد بھی واقع ہو چکے ہیں ہزمین اور وائف دونوں بھی جا چکے بچے چھوٹے چھوٹے رہ چکے ہیں بڑی عمر بارے بھی بزر چکے تو اب ہمارے ہاتھ میں جتا ہے ہوتا ہی کر سکتا ہے حکومت میں بہت ہمارے سی ایم صاحب نے آج کل تو ہمارے ہاری شروع صاحب کو جو ہلتھ میں سے دیکھے بہت ایکٹیو لیڈا رہا ہوں بہت کام کرتے ہیں رات دن پھرتے ہیں ہر جگہ جہاں تک کہاں اکسیجن پڑ نہیں ہوں اکسیجن پڑ ڈالے جا رہے ہیں جہاں جو بھی چیز کی ضرورت ہوں سیکنڈ پیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آکسیجن کی بہت کمی تھی تو اس بار ہمارے پاس یعنی ابھی آپ کے بار کچھ کمی نہیں رہی وہاں کیا بتائی آپ ہوں ہے لوگ سلنڈر لے کے گھروں میں رکھ لیں ریفیل کا سکتر بتائی ہیں لوگ انڈرکے کہا کہ جو چیز روٹیشن میں آنا ہے سلنڈر خیت کے علا کے آپ گھر میں حفاظت کے لئے رکھیں گے دو دو سلنڈر رکھ لئے بات دو اس سے سلنڈروں کا شارٹس ہوگا پھر ریفیل کرنا میں اب کافی مہدار میں سلنڈر سے اور جو ضرورت ہے اسی کو ایکسین لے تو بہتر ہے لوگ علاج البتہ ان سے میرے کی گزاری سے مجھے بھی کرونا آیا میں سپر گیا ہوں ارلی اسٹیس میں علاج کرتی ہے بہت سمپل علاج ہے کرونا کا کوئی آج تک ٹریٹمنٹ دریافی نہیں ہوگا آپ کو خالی زیادہ ہوگا تو انٹیبائٹک دیتے ہیں نہیں تو کوروسین اور اسٹیس دیتے ہیں تاکہ ساتھ میں بیٹائمنز دیتے ہیں انڈر ایبزاروشن میں رکھے اسٹارڈن میں علاج کرنا بہت زیادہ بڑھنے کے بعد لنس انفیکشن ہونے کے بعد مشکل ہو جاتا ہے اب تھرڈ فیز میں تو ابھی تک تو کوئی سی جائنی مقصان نہیں ہوا ٹھوڑے بہت پیشنٹ ہائے ہمارے پاس بھی مگر اندرستان میں کہیں کہ ہمارے لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ فیبر ایری اینڈنگ ہم آج تک آسکتا بلکہ ساتھ ڈوڑ بتا رہے ہیں ڈاکٹر سے ڈائریکٹر سے ہوں ہمارے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے جہاں تک اسے کہ حکومت جس طریقے سے بھی عراج کر سکتی ہے ہمارے اپنے آپ مفاظت کرنا بہت ضروری ہے پرائیم ایسٹر صاحبی اپیل کریں کہ ہم نوجوان بچوں جو پندرہ سولہ سال کے ان کو بھی نئے ویکسن دیں گے ہمارے دیاست میں کب سے شروع ہوگا یہ پندرہ سولہ سال کے بچوں کا ویکسنیشن ڈس طرح کا اعلان کریں اچھا تو تب تک ہمارے پاس بھی ڈس جنوری سے انشاء اللہ دوسرا ویکسن تو ہم اپن پر موجود ہے بڑے لوگوں سے گوزاری چکے ویکسن دیں گے اتیاط کریں بہت بہت بہتر ہے محمد علی صاحب ہماری ناظرین کے لیے نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام نئے سال کے موقع پر لیکن میں سب سے پہلے تو ابھی نیا سال کا مباربات دے چکا ہوں لیکن میں آنے والا سال اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ کوئی خزم کی آفت نہ آئے خاص طور سے کرونا کی وجہ سے دوقوں میں پڑھیں کہ اب دن مچیر ہیں پرشانی ہیں بدا سے یہی دعا ہے کہ ساکتا ہے محفوظ رکھیں میری نوزماوں سے اخترگوزاری سے آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ ہارڈ ورک بے شک آپ صبح اٹھتے کام کیجئے آج کار خون جب سے آیا بے کار اسے پر چپ گیا ہے ایسا چپ گیا ہے ایسا چپ گیا جسا اکریو گول سے لگا دیا دوسری بات ہر انسان جو محنت کرتا ہے تو اسی کے بات سیرا بیتا ہے بغیر محنت کے کوئی آگے نہیں با سکتا ہے اور محنت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے مجھے اس لئے میں وقت پرانک رہتا ہوں آپ سے دس میٹ دینے ہو دو بار فون کرا جائے کہ کوئی انتظار کرنے تو آپ پر تین ٹرف وقت کی پابندی بہت ضروری ہے انسان جو میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تعلیم پڑھے تو ایسا معاملی پڑھنے سے کچھ چلنے والا نہیں ہے آج کل پہلے ہمارے زمان میں بچپن میں ایک بچہ ٹینت کلاس پاس ہو جاتا ہے چاہے وہ ٹیٹ کلاس بھی پاس ہو جاؤ آج تو اس کی بیلو نہیں ہے آج کل دو نیٹی فائم پرچنٹ کے اب آمکس لانے والے بچوں کی بیلو ہیں صحیح ہے کوئی کام کرجئے محنت کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور کا انسان کا ارادہ ہے اچھا ارادہ رکھئے یہ چیز بننا ہے یہ چیز ترقی کرنا ہے تو ضرور آپ کی محنت پر اللہ تعالیٰ ضرور ہر کسی کو حالی مسلمان نہیں ہر قوم کے لوگوں کو محنت کی سخت ضرورت ہے صبح جو ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ٹائم کی پابندی خاص طور سے مہینٹی کے باٹی بہت فالو نہیں کرتی ہے میں ان سے بھی گزاری سے کہ وقت پابندی کیجئے کام میں محنت کیجئے تعلیم میں محنت کیجئے اپنے بڑوں کی عزت کیجئے محباب کی ریسپیٹ کیجئے ہمارا کلچر کو حفاظت کیجئے کلچر دن با دن بگرتا جا رہا ہے ہمارا انڈین کلچر بہت اچھا کلچر ہے دنیا میں محنت کرنے سے کچھ منزل مل سکتی بغیر محنت کے کچھ نہیں مل سکتی لوگ سمجھتے کہ ایسا کرلوں گا آپ بڑسوں محنت کے بعد منزل مل سکتی ہے تو جوانی سے آپ اچھی تعلیم بچپن میں اچھی تعلیم حاصل کیجئے جوانی کے بعد کسی بھی فیل میں آدمی مٹھی بیچنے والا پیسہ کام آسکتا تو تاریخہ ہوتا کام کر جائے اس کو اپنا ہی ہے ہر چیز پر توجہ دیجئے ہر چیز کو اچھی سے اچھی توقع سے کرنے تمام میرے نوجوان سے یہ ہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں آپ ہیں اللہ تعالیٰ اور سارے انڈیا کے لوگوں کو بہت سامنا ہے کہ ہماری تیجئے ہی دوا ہے ہماری کانٹری ہماری سٹیٹ ہمیں ساتھ چی رہے اور یہاں کے عمام سکون کی زندگی گزارے اور ترخی کریں ہماری دوا ہے محمد علی صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو تصریف لائے اتنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تک آنے کے لیے آپ کا اور آپ کی ساری تین کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے یہ انٹرویو کو عملی جامعہ پہنایا اس کا ہم بہت مشکور ہیں آپ کا بہت دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جو مجھے بلائے گئے دور درستوں کی طرف سے ان کی تمام تیم کا اور آپ کے ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ آدھا نیا سال نئی صبح نئی امیدیں اے خدا خیر کی خبر کے اجالے رکھنا اسی کے ساتھی یہ پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو خیر و آفیت سے ہو آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزازت دیکھتے رہیے دور درشن خدا حافظ